اسلام علیکم سسریعہ کار لمسکار ہمارا نیوز چینل میں آپ سب بھائی کا سواگت ہے ابھی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ سیر کروں گا انٹرنیشنل فلائٹ کب سے شروع ہوگا اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور خاص طور پر جو لوگ انڈیا سے سعودی عرب نیو ویزا لگا کر کے آنے کے لیے چاہتے ہیں اور کب تک آ سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں اور جو ہمارا بھائی ابھی اس ٹیم دوے میں فسے ہیں کب تک سعودی عرب آ سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا اور سعودی عرب کا کرونا وارس کا ریپورٹ بھی بتاؤں گا اس ویڈیو میں تو ویڈیو آخر تک جرور دیکھئے گا میرے بھائی چلیے ابھی بات کر لیتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آج کا سعودی عرب کا کرونا وارس کا ریپورٹ ہے جو کی کل سے آج تھوڑا سعودی عرب میں زیادہ کیسے نکلے ہیں اور ٹوٹل سنکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں 334 کیسے سعودی عرب میں آج نکلے ہیں باقی 350 لوگوں کی ریکبری ہوا ہے ایک ہے ریکبری زیادہ ہوا ہے باقی 4 لوگوں کی آج سعودی عرب میں موت ہوا ہے باقی 179 لوگوں کی سب سے زیادہ جو ہے کیسے سریاد میں ہیں 179 لوگ باقی 62 ہے 42, 13, 12, 10, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 2 اس طریقے کا کیسے سعودی عرب میں نکلے ہیں کیسے س لیکن فیلحال ابھی سعودی عرب میں آج خاص طور کر کے زیادہ ہوا ہے باقی ریکبری بھی خیر الحمدللہ اچھا ہوا ہے خیر انشاءاللہ ابھی دوائی آگیا ہے سعودی عرب میں بہت ہی جلدی اللہ چاہے گا تو خیر نورمل ہو جائے گا پہلے کے طرح خیر آپ لوگ کہیں پر ہے دعا کیجئے جلدی سے جلدی انشاءاللہ نورمل ہو جائے چلیے ابھی بات کر لیتے ہیں خاص طور کر کے انٹرنیشنل فلائٹ کب سے شروع ہوگا خیر آپ کو پتا ہوگا میرے بھائی سعودی حکومت نے کہا تھا کہ بھائی جب تک نہیں سعودی عرب میں 75% 70% لوگوں کو دوائی نہیں لگ جاتا خاص طور کر کے تب تک خاص طور کر کے سعودی عرب کے لیے انٹرنیشنل فلائٹ کہیں سے بھی خولا نہیں جائے گا بہلے بات کریں گا اگر ایر بابل ایگریمنٹ اگر ہو جاتا ہے ایر بابل ایگریمنٹ کے اتحاد اگر فلائٹ کھول جائے تو خیر الحمدللہ اچھی بات ہے لیکن جب تک نہیں پوری دوائی سعودی عرب میں لگ جائے گا 70% 75% لوگوں کو تب تک سعودی عرب میں انٹرنیشنل فلائٹ نہیں کھولے گا میرے بھائی تو چلیے ابھی اس بارے میں ہم بات کر چکے بھی بات کر لیتے ہیں خاص طور کر جو ہمارا بھائی ابھی دوبے میں فسے ہیں کل ہم نے ایک ویڈیو بنا کر کے بتایا تھا آپ کو فلائٹ منتری جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ بھائی ابھی فلحال ابھی دوبے میں فسے ہیں وہ لوگ اپنا گھر واپسی چلے جائے اور جن کو کوئی ہیلف چاہیے اپنے انڈین ایم بی سی جو دوبے میں موجود ہے ان سے آپ کانٹیکٹ کریں تو خیر اس کے بارے ہم نے آپ کو بتا تھا بھائی اس طریقے کا ابھی حالات ہے لیکن نیو اپ ڈیٹ کب تک آئے گا کب تک فلائٹ چالو ہوگا دوبے سے یا انڈیا سے یا اور کہیں سے اس کے بارے میں کوئی بھی ابھی نیو اپ ڈیٹ خاص طور کے نہیں دیا میرے بھائی نیو اپ ڈیٹ خاص طور کے نہیں دیا جب تک نہیں سعودی ارم میں دوائی لگ جاتا پورے لوگوں کو 70% 75% لوگوں کو تب تک خاص طور کر کے سعودی ارم میں انٹرنیشنل فلائٹ نہیں کھولا جائے گا میرے بھائی خیر آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں دوبے میں خیر کوئی دکت نہیں آپ لوگ رہی ہیں انشاءاللہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو کسی طریقے سے گجارہ کر کے آپ اپنا سہولیت دیکھ کر کے آپ رکھ سکتے ہیں باقی آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں خرچے کے لیے آپ کس طریقے سے کیا کریں گے آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے آپ کا گجارہ ہو سکتا ہے لیکن ابھی تو فیلحال کہیں سے مدد کا خیر امید نہیں لگ رہا میرے بھائی کہیں سے مدد کا امید نہیں لگ رہا ہے تو خیر ابھی کیا کر سکتے ہیں چلیے ابھی بات کر لیتے ہیں نیو ویزا خاص طور کر کے کب تک چال ہوگا خیر نیو ویزا کا بھی یہی بات ہے میرے بھائی جب تک نہیں سعودی عرب میں دوائی لگ جاتا اچھے سے سب لوگوں کو تب تک خاص طور کر کے نیو ویزا خاص طور کر نہیں چال ہوگا سعودی عرب کے لئے میرے بھائی ابھی تو دوائی خیر آگیا ہے فیلحال دوائی بہت زیادہ لوگوں کو لگنے کے لئے چالو بھی ہو گیا ہے دوائی خیر اس ویڈ سے آدمی سب کو بہت سارے لوگوں کو لگ بھی رہا ہے اگر جن کو لگانا بھی ہے تو خاص طور کر کے وہ اپنے رائشٹر کرا کر کے لگوا سکتے ہیں خیر انشاءاللہ جتنے جلدی ہو سکے دوائی لگ جائے گا آدمی کو اور اتنا جلدی انٹرنیشنل فلائٹ بھی کھول جائے گا اور خاص طور کر کے لیکن جلدی سے جلدی خول دینا چاہیے جو لوگ ابھی ہمارا بھائی دوبے میں فسے ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں پریشان ہے ان کے لیے خاص طور کر کے خول دینا چاہیے اب بھی دیکھو انشاءاللہ اچھی اپ ڈیٹ خیر آئے گا اللہ چاہے گا تو خاص طور کر کے کیونکہ ابھی دبائی تو خیر آپ کو پتہ دبائی آگیا ہے سعودی رب میں اور بہت سارے لوگوں کو لگنے کے لیے چالو بھی ہو گیا ہے خیر انشاءاللہ دیکھئے ایک دو ہفتے کا اندر انشاءاللہ کر آ جاتا ہے اچھی اپ ڈیٹ تو خیر آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اچھی ہے گود نیوز ہوگا کیونکہ بہت سارے لوگ پریشان ہے اکثر لوگوں کا سوال آتا ہے بھائی ابھی ہم لوگ دبائی میں فسے ہیں کیا کرے واپسی جائے یا یہیں پہ رکے کچھ سمجھ میں نہیں آتا میرے بھائی تو خیر آپ خود بھی دیکھ سکتے میرے بھائی ہم لوگ بھی ٹوٹر ہینڈل پہ بنے رہتے ہیں بہت سارے ٹوٹ کرتے ہیں دن بھر کے اندر لیکن کوئی بھی جواب نہیں آتا تو خیر انشاءاللہ جیسے بھی کوئی اگر اپ ڈیٹ اگر آتا ہے تو میں آپ کو جرور بتاؤں گا میرے بھائی اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو سسکرائب کر دینا اور ویڈیو کو ایک لائک جرور کرنا